سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یاد کیا مجھے جو آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کول صاحبہ نے جو بات کی میں اس کو سن نہیں سکا تو میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا پر میں بالکل جو آپ نے انٹرڈکشن میں بات کی کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ہی ہمیں بتا رہے تھے کے پی آئیے کی بدحالی اس لیے ہے کہ اس کے بڑے فریقونٹلی جو چیف اگزیکٹیف تھے وہ چینج ہوئے ریسنٹ پاسٹ کے اندر اسی طرح تھا نا چکے جی 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 تو میں گزارش صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو شاید یہ بھی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو پنجاب کہتے ہیں اور تقریباً دس گیارہ کروڑ کی جس کی آبادی ہے اس کے جو ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ جس کو چیف سیکٹری کہا جاتا ہے وہ ان کی جو پچھلے دو سال کے عدوار کے اندر کتنی دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں اندرہ یہ بھی مجھے بتا دیں اس کے ساتھ ساتھ کائنڈلی ان سے جب اگلی دفعہ آپ کو ملیں تو ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ جی عام آدمی کا سب سے زیادہ واسطہ جس محکمے سے پڑتا ہے پنجاب پولیس اس کے محکمے کے ہیڈ کو انہوں نے پچھلے دو سال میں کتنی دفعہ بدل ہے وہاں پہ ڈی پیو پاک پتن کو جب انہوں نے ملکہ پاکستان کے بچوں کو روکا پاک پتن کے اندر تو ان کو کس طرح سے ڈسچارج کیا گیا کیا یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انسٹیوشن بیلڈنگ کس طرح ہوگی چلیں پر وہ بحث ایک الیدہ ہے آپ کا جو سوال ہے اس کے اوپر میں بالکل آ جاتا ہوں جمیل صاحب دیکھیں میری جو عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر ہلکا سا ٹچ اپون کیا میری جو ٹیک اس سیچویشن کے اوپر ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہ نالائک تو ہیں ہی ہیں یقیناً وہ جو آپ نے ہر شعبے کے اندر دیکھا ہوگا پچھلے دو سالوں کے اندر کہ کس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بدنیت بھی ہیں دیکھیں آپ نے اگر ایکشن لینا تھا تو آپ ضرور لیتے اس کو اس طرح سے پبلسائز on the floor of the house پہ کرنے کی کیا ضرورتی ہے مجھے تو نہیں معلوم آپ نے بالکل ٹھیک کا اگر تو جو پائلٹ جو اس حادثے کے اندر انوالوڈ تھا اگر اس کا جو لائسنس تھا وہ سسپیکٹ تھا یا وہ گوگس تھا تو پھر یقیناً یہ بات وہ floor of the house پہ کر لیتے پر اگر وہ نہیں تھا اور ان کو یہ خدشات ہیں کہ ہمارا جو پروسس جس کے تھو پائلٹس آگے آتے ہیں اس کے اندر کوئی deficiency ہے تو یہ civil aviation authority کے head کو بلاتے اپنے پاس اور یہ معاملے کو review کر لیتے اور اگر وہاں پہ کسی نے غلط بھرتیاں کی ہیں یا اپنے پسند کے یا نا پسند کے لوگ وہاں پہ انہوں نے induct کی ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس state machinery موجود ہے ان کے خلاف reference بنائیں اور ان کو جا کے charge کریں تاکہ وہ اپنا جو بیانی ہے وہ جا کے بتا سکے یا اپنی position clear کر سکے یہ ٹی وی کے اوپر آ کے یا floor of the house کے اوپر اپنی dirty linen کو صاف کرنے سے سینن کے اوپر بدنامی تو پاکستان کی یقیناً نہ ہو سکتی ہے ویتنام air کے اندر جو پاکستان کے trained pilots جو یہاں پہ اپنی گھروں سے دور جا کے محنت کر رہے تھے ان کی نوکریاں تو ضرور فارغ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اب آپ نے جو بات کی کہ مافیاز کو کس طرح سے deal کرنا چاہیے تھا مجھے آپ یہ بتا دو جمیل کے آج تک انہوں نے کس مافیا کی یوں exemplary punishment دی ہے جس کے بعد یہ ہم حالات کو بدلتا دیکھیں سر وہ تو آپ کو مافیا کہتے ہیں کل کل میرے شو میں نومان پرویز خٹک صاحب ایک بات کر گئے ہیں کل میرے شو میں ایک بات کر گئے ہیں وہ کہہ گئے ہیں کہ یہ اس طرح کے چور ہیں یہ quote and quote انہی کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں مازد کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے چور ہیں کہ اتنی صفائی سے چوری کرتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے تو میرا ان سے یہی کہنا تھا کہ حضور والا پھر آپ کی prosecution اتنی weak ہے نا پھر تو وہ کامیاب ہیں اگر وہ کچھ کر بھی گئے ہیں تو کامیاب ہیں آپ ثابت نہیں کر پائے پھر weakness تو آپ کے point میں ہے جمیل بھائی یہ دیکھیں یہ جو سرکس کی commentary ہے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ان کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ ایک ذمہ دار position کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کو اداروں کے ذریعے لوگوں کی اس طرح سے پگڑیاں نہیں اچھانی چاہیے اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں references دائر کریں پرچے کاٹیں اور ان لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کریں صرف اس لیے کہ ان کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے حمزہ شواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہویا ہے آپ مجھے بتائیں وہ آدمی ایک سال سے بند پڑا ہویا ہے اس کے خلاف کیا انہوں نے reference فائل کیے مجھے ان کو کہیں آج تو یہ بات بتا دیں نا ان کو کہیں کہ اس طرح سے اس ملک کو polarize مت کریں اپنی پسند اور نا پسند مت impose کریں اداروں کو political witch hunt کے لیے نہ استعمال کریں یہ ادارے اس ملک ہیں اس ریاست کے ادارے ہیں عمران خان صاحب آج ہیں علی پرویر صاحب آج یہ ہیں کل نہیں ہوں گے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو چاہیے institution building کریں اور اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں اگر جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ غلط یہ اس کو سزا دیتے نہ کہ اس کو جہاز میں بٹھا کے لندن بھیج دیتے میں ذرا کنڈی صاحب کو شامل کرتا ہوں کنڈی صاحب یہ minus one کی جو باتیں چلنا شروع ہوئی ہیں اور floor of the house پہ خود prime minister اگر اس بات کو لے کر بڑا دبنگ ان کا خطاب تھا بڑا زبردست خطاب تھا کچھ اس میں flaws بھی ظاہر ہے کہ تنقید کرنے والوں نے نکالنے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بات تو بڑی کھل کر کی ہے اور یہ کہ یہ کہ اگر minus one ہو بھی جائے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا میرے باقی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے مافیاز کو اور مافیاز کا مطلب اشارہ دو بڑی پارٹیز کی طرف ہے کو آپ سمن گیا ہوں گے کس کی طرف ہے تو اس کو آپ کس طرح رسپانڈ کریں گے دیکھیں پہلی تھوڑا سمیں کامل صاحبہ نے بات کی کہ ہر دوسرے دن کامل صاحبہ یہ ٹیکنیکل فالس تو ائر فورس میں بھی ہوتے ہیں مطلب ہے وقت میں فوق ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ائر کرافٹ گرتے رہتے ہیں تو کیا وہ پائلٹ بھی ہم خودانہ خاص طب بولیں کہ وہ بھی ان کے لیسے بھی جائے دیتی مطلب ہے ٹیکنیکل فالس جہازوں میں ہوتی ہیں لیکن اس کی سمکہ جو آپ الزامات لگانے کے آپ نے ایک سویپی سیڈمنٹ دے دی اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ائر کریٹ سے بچانے کے لیے ایسے سیڈمنٹ دے دی دیکھیں مائنس ون فارمولا آج کی بات نہیں ہے مائنس ون فارمولا ہمارے دوروں میں بھی کافی کلتا رہا کہ جی مائنس ون فارمولا آپ اس کے حق میں ہیں مائنس ون فارمولے کے حق میں ہیں چاہے آپ کی اپنی پارٹی کا کوئی بندہ ہو اور مائنس کرنا ہو تو اس کے حق میں ہیں یا چاہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا کوئی ریپزنٹیٹیو ہے اس کو ہٹا کے دوسرے کو لے جائے دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں عمران صاحب نے کل یہ بات کی ہے میں تو اس حق میں ہوں کہ ادرمیتماعات کی تحریک آ سکتی ہے میں تو جمہوری طریقہ اس بات کرتا ہوں کنڈی صاحب ان کے کانٹیکسٹ کو چھوڑ دیں خود بلاول بھٹو صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا چکے ہیں اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ وزیراعظم ہمیں نہیں چاہیے بندہ چینج کریں اور دوسرا بندہ کوئی لے ہیں پی ٹی آئی سے تو مائنس ون کی بات کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کو گلانی صاحب کو سپرنگ پورن اٹھا دی ہے ہم راجہ پرنشن صاحب بولے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے دو سال میں بچے کی انگلی پکڑے وہ چلنا سیکھ جاتا ہے دو سال میں ابھی تک ایک کیسٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے چوڑ ڈاکو کی اس کے بعد اپنی پرفارمنس نہیں بتا رہے کہ ہم نے دو سالوں میں کیا کیا پھر دوسری بات ہے ایک اور ان کی کیسٹ تھی آٹو ریورس جو کہ این آر او والی تھی آج کلوہ این آر او کی بات نہیں کرتے کیونکہ اپنے ان کے جو ابھی مافی کی بات کرتے ہیں کون کون سے مافی کی بات کریں گندم مافی کی بات کریں پیٹرول مافی کی بات کریں چینی مافی کی بات کریں ماسک مافی کی بات کریں دوائی محفے کی بات کریں کون سے محفے بات کریں اب یہ کہتے ہیں میں تو پہلے پروگرامن بھی کہتا ہے ان کے جو اس وقت کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے ہمارے جو وہاں پر وسیم اکرم پلس سا بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیچھل حکومت میں منسٹر تھے انہوں نے اپنا سرکاری فنڈ اپنا سرکاری فنڈ جو سرکاری ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی گاؤن میں ڈال دیا تھا اب اس کو کیا بولیں کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے ان کے لئے غلطی ہے اب باقیوں کے لئے چور ہیں اگر یہ کوئی سرکاری ملازم کوئی آہ باقی صوبے کا اگر کسی کی حکومت ہوتی پر ایکزامپر سنڈ جو کوئی منسٹر کر لیتا کہ بولتے ہیں چور ڈاپو ہے انوال ہو جائے وہ فرشتہ ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی کسی اور نہیں کرتے اس کو تو پتا نہیں تھا کہ میرے قوم میں پیسے کیا تھا گیا دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہوتی پہمانہ سب کی لئے ہم کہتے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں اکاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے اکروس ریبورٹ ہونی چاہیے اگر پیپس پارٹی میں غلط آدمی ہے غلط آدمی ہے تو بالکل اصلاف ہوتا ہے اگر پیٹی ای میں غلط آدمی چاہیے تو اصلاف ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ 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 مائپ کو پولٹی کے انتماعیشن کی اصلاف کریں آپ نے کی پی کے تصابیدارہ بند کر دیا ہے ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی چارج چیٹ اکی پی کے میں جو انہوں نے غبن کی ہیں جو انہوں نے ابھی جو اس کا جواب میں کمل صاحب سے لیتا ہوں کنڈی صاحب ساتھ رہیے گا باقی مہمان بھی ساتھ رہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے